ڈلی پولیس نے فرضی ویزا دینے والے ایک گینگ کے دو سدسوں کو گرفتار کیا ہے اور میزا ویڈ کے نام سے یہ ایک کمپنی چلا رہے تھے جو کی پشمی دلی میں استحت ہے دراصل یہ لوگ سوشل میڈیا پر ایڈ دیتے تھے کہ جن لوگوں کو میڈل ایسٹ کنٹریز جانا ہے جو نوکری پانا چاہتے ہیں اور ان دیشوں میں جا کر کے نوکری کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو یہ لبھاونے آفر دیتے تھے کہ کم پیسے میں ان کا ویزا بن جائے گا اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اپنے شکار کو اپنے پاس بلاتے تھے جس کے بعد ان کا جو شکار تھا وہ ان کے دفتر میں پہنچتا تھا میٹ ویزا کے نام سے جو کمپنی انہوں نے کھول رکھی تھی پشمی دلی میں وہاں پر پہنچتے تھے اور اس کے بعد ان سے پاسپورٹ لیا جاتا تھا اور فیس لی جاتی تھی ویزا کے نام پر کچھ فیس کا حصہ پہلے لے لیا جاتا تھا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اس دفتر میں ایک ڈیاگناسٹک سینٹر بھی بنا رکھا تھا جہاں پر وہ میڈیکل کے نام پر لوگوں کی جانش کیا کرتے تھے جن لوگوں کو ویزا دلانا ہوتا تھا اور اس کے بعد ویزا پر تھپا لگوانے کے لیے یہ لوگ کوریر کے ذریعے اس کو نیپال بھیجتے تھے اس کے بعد جب ویزا فرجی بن جاتا تھا تو یہ لوگ اس کے بعد جو ان کا شکار ہوتا تھا اس کو دے دیتے تھے اور شکار میڈل ایسٹ کے نام پر ویزا پا کر کے اپنی فیس دینے کے بعد جب ائرپورٹ پر پہنچتے تھے تو امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں ان کو پتا لگتا تھا کہ ان کے ساتھ ٹھگی ہوئی ہے اور ان کا کوئی بھی ویزا نہیں لگا ہے بلکہ وہ ویزا نکلی ہے لیکن جب تک وہ اس کی شکایت پولیس کو کرتے تھے تو یہ گروہ جس میں دو لوگ ہیں سوشیل اور گوگراج جو ماسٹر مائنڈ ہیں یہ لوگ اپنا دفتر بند کر کے بھاگ جاتے تھے پولیس نے جب اس پورے معاملے کی شکایت کری اور آرپیوں کو پکڑا سوشیل اور گوگراج کو تو پتا چلا کہ پچھلے چار مہینے میں انہوں نے تین سو سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ویزا کے نام پر تھگی کی ہے فرضی ویزا دینے کے نام پر ان سے موٹی رقم لی ہے فیلحال یہ پولیس کے گرفت میں تو اگر آپ بھی اس طریقے سے سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر کسی ویزا کے بارے میں پتا کرتے ہیں یا ویدیش جانے کے نام پر ویزا دینے کی بات کوئی آپ سے کہتا ہے تو ذرا سابدھان رہنے کی ضرورت ہے کیمرامن چیتن کے ساتھ پونی شرما ٹیونی